ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وائی کے موویز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فائنل دیشنیشن پارٹ تھری مووی کے بارے میں آئی نیڈیور سپورٹ گائز پلیز سبسکرائب تو مائی چینل این پریس دہ بیل آئیکن آئی ایم بیک ویت تھرڈ پارٹ آف دس مووی اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے فائی پوائنٹ ایٹ موویز سٹارٹ ہوتی ہے کس دوستوں کے ساتھ جو کی رولر کوسٹر کے مجھے لے رہے ہوتے ہیں پھر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے جو ان کی تصویریں لے رہی ہوتی ہے اس لڑکی کا نام وینڈی ہوتا ہے پھر وہ سارے دوسر آگے بڑھتے ہیں میلے کے مجھے لٹنے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں وینڈی کے ایک فرینڈ کو جس کا نام ہوتا ہے جیشن پھر ہم دیکھتے ہیں وینڈی کے ایک اور فرینڈ کو جس کا نام ہوتا ہے ریان اور اس کی گل فرینڈ کا نام ہوتا ہے کیری پھر ہم وہاں پر دیکھتے ہیں وینڈی کی سسٹر کو جس کا نام ہوتا ہے جولی ان لوگوں کا ایک اور فرینڈ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لویس وینڈی پھر وہاں پر دیکھتے ہیں سیطان کی مرتی کو جسے دیکھ کر وہ تھوڑا ڈر جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور لڑکے کو جس کا نام ہوتا ہے فرینکی پر وہ تھوڑا ٹھرکی ہوتا ہے پھر ہم ان دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایسلے اور ایسلین ہوتا ہے وینڈی اس رولر کوشٹر کی سواری کرنے کے لیے تو چلی جاتی ہے پر وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے وینڈی اور اس کا فرینڈ اس رولر کوشٹر میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک رولر کوشٹر چلنے کے بعد اس کے انجر پنجر سب بھیلے ہو جاتے ہیں اور وہ بکھرنے لگتا ہے جس سے کی وے سارے لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں پھر ایک ایک کر کے اس کے سارے فرینڈ اس رولر کوشٹر سے گرنے لگتے ہیں اور مرنے لگتے ہیں بعد میں ریان بھی اس رولر کوشٹر سے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وینڈی بھی مر جاتی ہے وینڈی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں اور وینڈی اس رولر کوشٹر سے اتر جاتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ وینڈی یہ سب پہلے ہی محسوس کر چکی ہے کہ وہ سب مرنے والے ہیں پر اس کے کچھ دوست اس رولر کوسٹر کے اندر ہی رہ جاتے ہیں جس میں سے ایک جیسن ہوتا ہے پھر پولیس والا وینڈی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد رولر کوسٹر کے سب ہی لوگ مر جاتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد ہم وینڈی کو دیکھتے ہیں جو کی کالی جائے ہوئے اپنی گریجویٹ کی ڈگری لینے کے لیے جہاں پر پھر وینڈی اپنے پرانے دوستوں کو دیکھتی ہے جو اس حاصل میں مارے گئے تھے اپنے پرانے دوستوں کو دیکھ کر وہ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے جب وینڈی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو بھی وہاں پر ریان آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے اور وہ اسے آج رات کی پارٹی کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور وینڈی وہاں سے نکل جاتی ہے جب وہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو کچھ اور کولیس دوست آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہیں آج رات کی پارٹی میں آنا ہے جب وینڈی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو ریان ایک بار پھر سے وینڈی کو روکتا ہے اور اسے ون ایٹی فلائٹ کی درگٹنا کے بارے میں بتاتا ہے پر وینڈی اسے کہتی ہے بکواس پھر ہم ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن کا نام ایسلے اور ایسلین ہوتا ہے پھر جولی وینڈی کے روم میں آتی ہے اور وہ اس پہ کچھ گھستا ہوتی ہے وینڈی رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے وہ ان سب لوگوں کو بچا سکتی تھی خاص کر جیسن کو پھر وینڈی جولی سے کہتی ہے وہ اس کے ساتھ رہے ہمیشہ جولی وینڈی سے وہ کیمرہ مانگتی ہے پر وینڈی کہہ دیتی ہے کہ اس میں بیٹری نہیں ہے وہ دونوں لڑکیاں اپنے سریر کو ووم کرنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر وہ آدمی اس لڑکی کو کہتا ہے کہ اندر کالڈرنگ لے جانا منا ہے وہ آدمی کال کرنے کے لیے روم سے باہر چلا جاتا ہے پر ایس لے اس روم کے اندر کالڈرنگ لے آتی ہے پھر وہ دونوں لڑکیاں اپنے کلوتھ اتار کر اس مسین کے اندر چلی جاتی ہیں اور اس کالڈرنگ کا پانی رس رس کر اس مسین پر ٹپکنے لگتا ہے جس سے اس کا ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے پھر وینڈی ان کیمرے میں ان دونوں کی تصویر دیکھتی ہے یعنی کی ایس لے اور ایس لین کی اور وہ انہیں کال بھی کرتی ہے پر وہ اپنا فون نہیں اٹھا پاتی جب وینڈی وہ تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے تو تب ہی اس کی بہن جولی وہاں آتی ہے اور وہ اس سے کیمرہ مانگتی ہے پر وینڈی اس سے کہہ دیتے ہی کہ میں بیزی ہوں ابھی پھر ان مسینوں کا ٹیمپریچر کافی ہائی ہونے لگتا ہے وہ دونوں لڑکیاں ان مسینوں سے باہر لکلنا چاہتی ہیں پر وہ فٹا اس مسینوں کو بلوک کر دیتا ہے وہ دونوں لڑکیاں ان مسینوں کے اندر کافی جلس جلس کر مر جاتی ہیں اور وہ اس سے باہر ہی نہیں آ پاتی ہیں ان کی مرتیو پر کافی سارے لوگ آتے ہیں اس کی کالیج فرینڈ بھی آتے ہیں ایس لے اور ایس لین کی موت پر جولی اور فرینکی آئے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہم وینڈی کو دیکھتے ہیں جو کی وہ بھی آئی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر پھر ریان وینڈی سے جا کے ملتا ہے اور وینڈی اسے کچھ ثبوت دکھاتی ہے وہ وینڈی کو بتاتی ہے کیسے وہ مر گئے کیونکہ وینڈی کے پاس اس کے سارے دوستوں کی فوٹو تھی اور انہی فوٹو اس کے اندر موت کا رہ سے چھپا ہوا تھا پھر وینڈی اور وینڈی کچھ کھانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر وہ اگلی فوٹو دیکھتے ہیں جو کی فرینکی کی ہوتی ہے کیونکہ ان لڑکیوں کے پیچھے فرینکی ہی بیٹھا تھا جب وہ دونوں کھانا لینے کے لیے رکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر تب ہی ان کے پیچھے ایک ٹرک آ رہا ہوتا ہے کافی تیجی سے وہ دونوں بڑی مشکل سے باہر لکلتے ہیں اپنی گاڑی سے پر فرینکی اس حاصل میں مارا جاتا ہے فرینکی کی ایسی بھیانک موت دیکھ کے وہ دونوں کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں ریان کہتا ہے کہ ہمیں ان مسیبتوں کا سامنا ڈھٹ کر کرنا ہوگا پھر وہ دونوں ان فوٹوگرافز کو دیکھنے لگتے ہیں جس میں ایک کیری کی فوٹو بھی ہوتی ہے اگلا نمبر لویس کا ہوتا اور وینڈی کہتی ہے ہمیں اسے بچانا ہوگا ان سب فوٹوگرافز کو دیکھنے کے بعد ریان کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہماری موت بھی ہوگی وہ وینڈی سے کہتا ہے کیا تمہارے پاس میری بھی تصویریں ہیں وینڈی کہتی ہے ہاں پھر ریان اور وینڈی لویس سے جا کے ملتے ہیں اور اسے سب ثبوت دکھا کر بتاتے ہیں سب کچھ وینڈی وہی فوٹو یہاں پر بھی دیکھتی ہے جو اس میں فوٹو کھینچی تھی اس میلے میں پر لویس ان کی کوئی بھی بات کا وصواس نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے یہ سب اتفاق ہے لویس اپنی ٹریننگ کافی جورو سورو سے کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک حاصل ہوتا ہے جس میں لویس بچ جاتا ہے پر تھوڑی دیر کے بعد لویس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لویس کچھ بولنے لائک ہی نہیں رہتا ہے وینڈی اور ریان یہ سب دیکھ کر کافی گھبرا جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں مکین لی کو جو کی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی فرنڈ ایر ان کو کیونکہ اگلا نمبر ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہے پھر ریان اور وینڈی ان دونوں کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہ ان دونوں کو کافی سمجھاتے ہیں پر ان لوگوں کو مجاگ لگتا ہے اور ایک اتفاق لگتا ہے یہ سب وہ لوگ ان کی باتوں پر وشواس نہیں کرتے ہیں بلکل بھی تب ہی وہاں پر ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں وینڈی ویکین لی کو بچا لیتی ہے پر اس کی فرنڈ کو نہیں بچا پاتی تب ہی ایر ان کی فیس پر کچھ لگتا ہے اور اس کے اندر وہ کیلے گھسنے لگتی ہیں اس کے فیس کے اندر اور اس کی موت ہو جاتی ہے کافی دردناک اس کی ایسی دردناک موت دیکھ کر مکین لی کافی گھبرا جاتا ہے پھر پولیس والے ان دونوں سے انکوائری کرتے ہیں جس میں وہ باری باری ان دونوں سے سوال جواب کرتے ہیں جس میں ریان کہتا ہے کہ ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے اور وینڈی کہتی ہے جو کچھ میں جانتی تھی میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے جب وینڈی تھوڑا آرام کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی بہن جولی وہاں سے اس کا بریسلٹ لے جاتی ہے وینڈی جب آرام کر کے اٹھتی ہے تو تو وہ دیکھتی ہے کہ اگلا نمبر اس کا ہے جس نے وہ بریسلٹ پہن رکھا تھا وہ اپنی بہن جولی کو کال کرتی ہے پر اس کی بہن کال نہیں اٹھاتی ہے پھر وہ ریان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے اگلا نمبر اس کا ہے جس نے وہ بریسلٹ پہن رکھا ہے پھر ریان وینڈی سے کہتا ہے کہ اپنا نمبر بھی آنے والا ہے میری تصویر میں کیا ہے بتاؤ مجھے وینڈی کہتی ہے کہ تمہاری فوٹو دھندلی آ رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری آنکھوں پر لائٹ پڑتی ہے کافی زیادہ جستے کہ تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں پھر ریان سمجھ جاتا ہے کہ اسے پٹاکوں سے دور رہنا ہے جب وینڈی گھر سے نکلتی ہے تو مکینلی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پھر وینڈی اس کالیج فنکشن میں پہنچ جاتی ہے پھر ریان جولی کو دیکھ لیتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کچھ لڑکے گھوڑے کے پاس پٹاکے فوڑ دیتے ہیں اس سے گھوڑا بھی تک جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پھر جولی ریان کو یہ سائن دکھا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی وینڈی بھی وہاں جاتی ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی گھوڑا وہاں پر آتا ہے اور وہ جولی کو گھسیٹا ہوا اپنے ساتھ لے جاتا ہے گھوڑا جولی کو گھسیٹتا ہوا آگے تک لے جا رہا ہوتا ہے اور آگے موت ہوتی ہے پر ریان آ کر جولی کو اس مسئیبت سے بچا لیتا ہے تب ہی وینڈی جولی کے پاس آتی اور پوستی ہے کہ وہ بریسلٹ کس نے پہنا ہوا تھا کیونکہ اگلی موت اس کی ہوتی ہے جس نے وہ بریسلٹ پہنا ہوا تھا تب ہی وہاں پر جولی کی وہ فرینڈ مر جاتی جس نے وہ بریسلٹ پہنا ہوا تھا پھر گھوڑا ریان کو ایک لات مارتا ہے جس کی وجہ سے ریان سلینڈر کے پاس جا کے گرتا ہے سلینڈر بلاسٹ ہونے کے ساتھ ہی وینڈی اسے بچا لیتی ہے پھر سب لوگ اس سنکشن سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں پر مکینلی آ جاتا ہے مکینلی کہتا ہے وہ تو بچ گیا وہ تو مرے گا نہیں تب ہی وہاں پر ایک حاصلہ ہوتا ہے جس میں وہ سب لوگ بچ جاتے اور مکینلی بھی بچ جاتا ہے پر تھوڑی دیر کے بعد مکینلی کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں کیونکہ مکینلی کافی بری طرح مر جاتا ہے پھر ہم اسٹوری دیکھتے ہیں پانچ مہینوں کے بعد کی جہاں پر وینڈی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ٹرین کا سفر کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ اس ٹرین سے اترنے والی ہوتی ہے پر وہ اتر نہیں پاتی ہے اس سے پھر وہ وینڈی اٹی کا وہ نمبر دیکھتی ہے جو اس ہاسسے کا گوا تھا وہ پھر سے اترنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کی بہن جولی بھی اس ٹرین میں چڑھ جاتی ہے تب ہی پھر وہ وہاں پر ریان کو بھی دیکھتی ہے جب وہ ریان سے ملتی ہے تو پھر اسے ایک احساس ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ ٹرین کی پٹریاں الگ ہو رہی ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹرین انبیلنس ہونے لگتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی بہن جولی مر جاتی ہے اس ہاسسے میں اور تھوڑی دیر کے بعد ریان بھی مر جاتا ہے اس ٹرین ہاسسے میں اس ٹرین کے سارے لوگ مارے جاتے ہیں اینڈ میں ہمیں وینڈی دیکھتی ہے جو کی بچ جاتی ہے پر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی مر جاتی ہے کیونکہ ایک ٹرین کافی تیجی سے اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے یہ سب باتیں وہ ریان کو بتاتی ہے کہ اسے احساس ہوا تھا ان سب باتوں کا ریان سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ریان کوشش کرتا ہے وہاں سے لکننے کی اور اس طریقے سے اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے Please subscribe to my channel and press the bell icon Thank you guys for watching my video